موسیقی چائنہ نے یہ میزائل لانچ کیا اس نے وہ میزائل لانچ کیا یہ ہتھیاروں کی ریس یہ دنیا میں امریکہ اور روس کے بیچ میں بھی چل رہی ہے اور میرے بہترین دوست ان میں سے انڈینز بھی ہیں ان کی عوام ہمارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں رکھتی یہ ایک ذہن میں چیز بنائی ہوئے کہ ہندو کھا جائے گا ہندو تباہ کر لے گا کون سا ملک کس ملک کو کھا گیا رشیا یوکرین کو نہیں کہا سکا وہ جو ہے یہ اسرائیل فلسطین کو نہیں کھا سکا ابھی تک وہ اگزیسٹ کر رہا ہے مطلب یہ کون کس کو کھا لے گا یہ مطلب یہ اس کی جو ہے ہندو پاکستان کو کھا جائیں گے اور اس بنیاد پہ جو ہے مطلب کوئی ہندو پاکستان کو کھائے یا نہ کھائے لیکن بہت سارے لوگ پاکستانی عوام کو کھا گئے وہاں پہ جو ہے وہاں پہ انڈینز ہم سے زیادہ جو ہے فیسیلیٹیٹ ان کی ایمبیسیز میں آپ کو ہمیں کتنے مسئلے چائنہ میں فیس کرنے ہوئے کتنے مسئلے ہمارے آئے ہماری ایمبیسیز ہمیں تین تین دن تک ریبلائے نہیں دیتی ہمارے کال کا جواب نہیں دیتی اگر کسی انڈین سٹوڈنٹ کے ساتھ کسی انڈین بندے کے ساتھ کچھ ہوتا ہے ان کی ایمبیسی جو ہے پراپر ہر ایک چیز میں انوالمنٹ کرتی ہے اپنے عوام کو اون کرتی ہے ہر ایک اعلان کی ان کی اتنی آبادی ہے ایک اشاریہ پانچ عرب کی ہم تو چوبیس کروڑ ہیں انڈیا چائنہ کے ٹکڑے کر سکتا ہے ہاں مطلب یہ بات تو بلکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ایک وہ ان کے عوام کو اگر آپ کو پتائے اگر کسی ملک کو توڑا جاتا ہے جس طرح ہمارے ساتھ ہوا ہے اگر ہمارے ساتھ ہم سے بنگلہ دیش الگ ہوا ہے تو ہماری عوام نے بنگلہ دیش کو الگ کیا ہے نہ کہ بھارت کی انڈیا جو ہے اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے انٹرنیشنلی وہ امریکہ سے بھی بڑی ڈیموکریسی ہے 1.5 پلس آبادی کا وہ ملک ہے دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کی مطلب جو جمہوریت ہے وہ اس میں تسلسل رہا ہے انڈیا کی جمہوریت میں تسلسل رہا ہے وہاں کے نظام میں ایک تسلسل ہے وہاں کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں ایک تسلسل ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ کو خیریت ساؤں گے کافی اچھ ہوں گے دوستو آج کی دھما کے دار ریاکشن والی ویڈیو میں آپ کا ویلکم ہے زیادہ میں کچھ کہوں گا نہیں سیدھا مدے پر آتا ہوں ویڈیو کو دکھاتا ہوں یہ پاکستانی جو ہیں وہ انڈیا کے بارے میں بھی باتیں کر رہے ہیں اور انڈیا کے بارے میں بھی باتیں کر رہے ہیں اور کیا باتیں چل رہی ہیں چھوٹی سی ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے چلیئے ٹائم نویشٹ کر کے سیدھا مدے پر ہی آتے ہیں اور آج کی پوری ویڈیو کو سیدھا لگاتے ہیں آن سے پہلے کبھی نہ سنی نہ ہی کبھی دیکھی اور نہ ہی کبھی نظر سے گزری کہ طبط کے اندر چائنہ کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہے ہیں چائنہ کے اندر جو طبط کے رہنے والے لوگ ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور پروٹیسٹ کرتے ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہمیں اس ورک انڈیا کی مدد چاہیے اب یہ پروٹیسٹ کیوں ہو رہا ہے اس کے بارے میں بتاتے چلے جائیں کہ چائنہ کی گورنمنٹ طبط میں ایک ڈیم بنانے جا رہی ہے اگر یہ ڈیم وہاں پر بن جاتا ہے تو ہزاروں لوگ بے گھر ہو جائیں گے اور جب وہ انہوں نے پروٹیسٹ نکالا ہے چائنہ کی اس پولیسیز کے خلاف اس گورنمنٹ کے خلاف تو چائنہ نے وہاں پر جی لوگوں کے اوپر تشدد شروع کیا ان لوگوں کو اریسٹ کیا سو کے قریب بودز کو جو بوداز ہوتے ہیں ان کو اریسٹ کیا اور ہزاروں جو ہیں طبط کے لوگوں کو سر انہوں نے اریسٹ کر لیا اور یہ چائنہ کے خلاف ہونے والا جو ہے دوسرا بہت بڑا پروٹیسٹ ہے اس سے پہلے بھی جو ہے اویگرز مسلم نے جی پروٹیسٹ کیا تھا اور ہیلپ کے لیے انہوں نے جو ہے دلائے لامہ سے کہا تھا کہ ہمیں جو ہے اس مسئیبت سے نکالیں جی جی میرا نام ڈاکٹر نو بشر ہے اور میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بات کرنے کا موقع دیا میں خود جو ہے چائنہ میں چائنہ سے پڑھ کے آیا ہوں اور تقریباً چار پانچ سال جو ہے وہاں رہ کے آیا ہوں تو وہاں پہ جو سیچویشن ہے نارملی مطلب چائنہ کی پولیسیز کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو وہاں کے صدر شی جنگ پنگ نے چائنہ کو ایک نامیکلی ایک لیول پہ وہ لے کے گیا ہے اور اس نے یہ بلٹ ان روڈ انیشیٹیو جو شروع کیا تھا وہ بھی ایک لیول پہ شروع کیا ہے لیکن وہاں پہ جو اگر ہم وہاں کی مائنورٹیز کے بات کریں جس طرح پہلے حکومتوں میں شی جنگ پنگ سے پہلے ایک حکومتوں میں ہوا تھا کہ چائنہ میں فالنگانگ جو وہاں کی مائنورٹی ہے اور جو وہاں پہ اپنی پرفارمنسز کرتے تھے اپنی عبادات کرتے تھے پہلے ان کے خلاف بھی چائنہ میں بہت کریک ڈاؤن ہوا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے پھر طببت میں کیونکہ طببت کے لوگ جو ہے وہ دلائی لامہ کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بودھزم کو سپورٹ کرتے ہیں اور طببت کے میں ریسورسز وسائل بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے چائنہ وہاں پہ جو ہے ان کی جو منرلز ہیں جو وہاں کے ریسورسز ہیں اس میں سے طببت کو شیئر دینے کی بجائے وہ اپنے ہان چائنیز اور اپنے دوسرے جو سٹیز ہیں جو بیجنگ شنگائی ہے اپنے ٹریڈز ہیں ان کو ڈیولپ کر رہا ہے جس کی وجہ سے طببت والے لوگ جو ہے اپنے رائٹس کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوتا ہے اور اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ہوا ہے انٹرنیٹ کے رسٹریکشنز ہیں سوشل میڈیا بند ہے کوئی ہمیں سوشل میڈیا پر چائنہ کا کوئی جو ہے اس طرح چینل وغیرہ نظر نہیں آتے میڈیا میڈیا کنٹرول میں ہوتا ہے تو بہت ساری مطلب چیزیں ایسی ہیں جس میں جو ہے ان کو اپنی حقوق نہیں مل رہے تو اگر وہ پروٹیس کر رہے ہیں تو کسی وجہ سے وہ اپنے اندازے سے ٹھیک بھی ہیں باقی دوسرا سوال آپ نے پوچھا جو کہ بڑا ایک دلچسپ سوال ہے کہ مسلمانوں کی وہاں پہ کیا حالات ہیں یا وہاں پہ جو یوغر مسلمان ہیں کیونکہ ہم یہاں پہ بہت چینیزوں سے ملتے ہیں جو یہاں تبلیغ کے لیے آتے ہیں ٹریٹ کے لیے آتے ہیں اور موسٹی ایسے ہوتا ہے کہ وہ مسلمان بڑے خود کو بڑے خوش دکھاتے ہیں مسلمان لڑکیوں سے شادی کر کے چائنہ چلے گئے اپنا نام مسلمان بتا کے اپنا سارا سٹیفکیٹ اسلامی بنوا کے اصل میں بات ایسی ہے یہاں پہ جو مسلمان آتے ہیں نا اس میں سے ایک فرق ہوتا ہے یہاں جو مسلمان آتے ہیں وہ خوئی مسلم ہوتے ہیں خوئی مسلم کی تاریخ یہ ہے کہ وہ چائنیز ریس کے اندر جو مسلمان ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں تبلیغ کے لیے کیونکہ وہ ان کے اپنے ریس کے بندے ہیں جو دوسرے ریسز ہیں جو وہاں کی مائنورٹیز ہیں جس طرح ہمارے کاشغر ہو گیا وہ ارمچی ہو گیا اور اکسو ہو گیا جو بڑے بڑے شہر ہیں جو ہمارے پرانے ترکستان بلٹن روڈ کے جو ترکش علاقے ہیں ان میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کو یوغر مسلمان کہتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ ان کو آزادی نہیں ہے مطلب بولنے کی مطلب وہاں پہ جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہاں پہ جیلوں میں ہیں بہت سارے لوگ قید ہیں وہاں پہ اور ان کو مطلب بہت ساری ریسٹریکشنز ہیں سرویلنس ہیں ہر جگہ پہ سرویلنس کا بہت بڑا سسٹم ہے وہاں پہ اور مطلب ان کے آواز کو ان کے اس کو دبائے جاتا ہے حالانکہ وہاں پہ بھی چائنہ کا ساٹھ پی ست گیس جو چائنہ میں یوز ہوتا ہے وہ وہاں سے نکلتا ہے وہاں پہ سب سے زیادہ چٹان یہ جو مختلف منرلز اور یہ سٹونز جو ہوتے جیم سٹونز یہ بھی انہی علاقوں سے نکلتے ہیں سرد یہاں پہ میں آپ کو رکھوں گی ایک سوال رکھوں گی دیکھیں اگر گل گل بلتستان اور کشمیر کی طرف پروٹیسٹ ہوتا ہے تو ان کا نعرہ ہوتا ہے کہ بھارت انولمنٹ اپنی دکھائے اور ہمیں رہائی چاہیے تبت کی بات کریں تو چائنہ نے تبت کے اوپر جی قبضہ کیا ہوا ہے اگر چائنہ تبت پہ قبضہ نہ کرتا تو انڈیا کی حدود کبھی بھی چائنہ سے نہ ملتی آج تبت کے لوگ دلائے لامہ کیونکہ جو انڈیا میں بیٹھتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں ازادی دلوائیں اور ان کی جو آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر جو ایک آپ نے کہا کہ تبت لوگوں کی سٹرینٹھ بھی بہت زیادہ ہے تو لوہے گرم لوہے پر انڈیا اس وقت ہتوڑا اگر مارتا ہے تو وہ تبت کو کہیں نہ کہیں ازادی دلائے سکتا ہے اور وہ پہلی دفع ایسا ہوا ہے کہ انڈیا سے مدد مانگی جانے ہیں اصل میں بات ایسی ہے نا کہ انڈیا سے مدد مانگنا جو ہے وہ چائنہ کی مجبوری اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے اپنے اندر بغاوت کو منٹین رکھنا ہے کیونکہ چائنہ جو ہے چائنہ اس وقت جو گلوبل سینیریو ہے اور چائنہ جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے جس طرح ان کا بلٹ انڈ روڈ انیشیٹیو جا رہا ہے جس طرح ان کی ٹریڈز جا رہی ہے جس طرح ان کی دوسری چیزیں جا رہی ہیں تو اس ابھی چائنہ کسی بھی انٹرنل اس کو بغاوت کو وہ یا اس طرح کی پروٹیسٹ کو اس وقت اس برداشت کرنے کی موڈ میں نہیں ہے کیونکہ ابھی جو ہے اگر ہم انٹرنیشنل سینیریو کی بات کریں جو ہمارے جو یوکرین کی وجہ سے جتنی دنیا کی پالیسی میں چینجز آئی ہیں جو میامار میں جو ہوا ہے اس کی وجہ سے جو بنگلہ دیش اور بھارت کا جو مسئلے چل رہے ہیں اس میں جو ساؤت چائنہ سی کا مسئلہ ہے کہ امریکہ جو ہے اسٹریلیا ان کو چائنہ کو انگیج کر رہا ہے تو اس وقت چائنہ جو ہے مطلب اکنامک اور اس چیز کے ایسے ریس میں ہے کہ وہ اس انگیجمنٹ میں نہیں ہے اور وہ انڈیا کی اگر انڈیا ان کی مدد نہیں کرتا لیکن میں بزاعت خود پرسنلی مطلب یہ کہ یہ ایک طببت کے لوگوں کے پاس یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ چائنہ ان کے حقوق کا خیال رکھے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بھارت کی مدد سے یہ ہو سکے تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ کوئی ملک جو ہے ان کے مطلب ان کے مفاد میں جو ہے وہ کام کر لے اور مدد کر لے اور ان کے امن کی پالیسیز کو آگے لے کے جائے کیونکہ سرکت کے لوگوں کو بڑا بھروسہ ہے کہ بھارت ہمیں ازادی دلائے گا ہم چائنہ کے ساتھ نہیں ہم بھارت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اور دنیا میں جو بھی بنگلہ دیش دیکھ لیں کشمیر دیکھ لیں گل گل بلتستان دیکھ لیں ہر ملک آخر انڈیا کی طرف مدد کے لیے کیوں دیکھتا ہے سر ایسے سوفٹ پولٹک سنکی ہے دنیا میں کہ اب دوستی ہے نہیں ہے تعلقات کیسے بھی ہوں لیکن پکارتے صرف انڈیا کو اصل میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں انڈیا جو ہے اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے انٹرنیشنلی وہ امریکہ سے بھی ڈیموکریسی ہے دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کی جمہوریت ہے وہ اس میں تسلسل رہا ہے انڈیا کی جمہوریت میں تسلسل رہا ہے وہاں کے نظام میں ایک تسلسل ہے وہاں کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں ایک تسلسل ہے یہاں پہ میں آپ کو اگر بات بتاؤں تو میں از اڈاکٹر کتنے چیلنجز میں اپنے فیلڈ میں فیس کر رہا ہوں اور میں انٹرنیشنلی اگر جاتا ہوں از اڈاکٹر تمہیں کہ مجھے کتنی چیلنجز فیس کرنے ہوتے ہیں ایس کمپیر ٹو انڈینز ان کے لیے ہر ایک چیز ایزی ہوتی ہے ان کا ملک ان کو آن کرتا ہے اپنے لوگوں کو آپ کو پتا ہے مین بات یہ ہے آپ کی دنیا میں تب ہی ایک ویلیو بنتی ہے جب آپ کا ملک آپ کو آن کرتا ہے ہمارا ملک ہمیں آن نہیں کرتا کسی بھی جگہ پہ ہم مطلب ہم کہیں بھی انٹرنیشنلی اگر کوئی کوئی ریاست اپنی عوام کو آن نہیں کرتی تو دنیا جو ہے وہ اس ریاست کو آن نہیں کرتی صحیح بات ہے اگر کوئی ریاست یہ نہیں ہے کہ کوئی ریاست غریب ہے یا کوئی ریاست امیر ہے اس کی بات نہیں ہے امیری غریبی کسی ریاست کی الگ بات ہے اس کی اکنامک پالیسیز الگ لیکن کوئی ریاست اپنے عوام کو آن کرتی ہے اور ان کے لیے ایسی پالیسز بناتی ہے جو ان کی اکانومی کو آگے لے کے جائے تو نہ تو ہماری ریاست ہمیں آن کر رہی ہے نہ جو ہے ہمیں جو ہے ہماری پالیسز کو ہمارے لیے ایسی پالیسز بنا رہی ہے کہ اس کو آگے لے کے جائے بس کچھ ہی لوگ ہیں کچھ ہی وہ ہیں جو طبقات کے طبقے ہیں یا کچھ ہی خاندان ہیں جو کہ کچھ ہی رینگز کے لوگ ہیں جو کہ صرف جو ہے اس ملک کے فیصلے کرتی ہے اور اپنے مفادات کو لے کے آگے جا رہی ہے اس کا نقصان کس کو ہے اس کا نقصد ان کو بھی ہے آپ کو پتا ہے اس ٹائم ابھی جو ہماری جتنی دہارے چل رہے ہیں ہماری صحت چل رہی ہے ہماری آرمی چل رہی ہے ہمارا جو کچھ چل رہا ہے وہ سارا جو ہے سارا ایک کرزے کے تحت چل رہا ہے اگر مثال کے طور پر میں آپ کو بات بتاتا ہوں دنیا میں ہمارے جو ہمارے سینئرز ہیں جو ہمارے جرنیل ہیں جو ہمارے بیروکریٹس ہیں جو ہمارے سیاستدان ہیں ان سے زیادہ بہترین زندگی باہر کے سیاستدان بھی گزار رہے ہیں جس طرح چائنہ کے بیروکریٹس ہیں لیکن کیوں ان کی اپنی زندگی بھی اچھی ہو رہی ہے اور وہ ایکنامک پالیسیز ایسی بنا کے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی آج کی ویڈیو دیکھ کر آپ کے مائن میں جو بھی باتیں چل رہی ہیں وہ کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے ایک اچھی سی ریکشن والی ویڈیو کے ساتھ پاکستانیوں کے اوپر ریکشن والی ویڈیو دیکھنا اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں پھر ملتے ہیں ایک اچھی سی ریکشن والی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا خیال رکھیں اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں